کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کا مسئلہ یہ کسی قوم قبیل برادری اور علاقے کا مسئلہ نہیں حضور کی عزت و ناموز کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے پوری امت کے دل چھلنی ہوتے ہیں جب کوئی ازیان بکنے والا ازیان بکتا ہے جب کوئی بدزبانی کرنے والا بدبخت اور بدنصیب حضور کی عزت و ناموز کے حوالے سے بدزبانی کرتا ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت و شان پر حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی دو دن پہلے ہمارے یہاں امسایہ ملک بھارت میں حکمران جماعت بارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے ایک ایم ایل اے راجہ سنگھ اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر اس نے ارزہ سرائی کی بہت ہزیان بکا انتہائی نازیبہ جملے کا سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی چاند پر تھوکنے سے کبھی بھی چاند کی عزت و شان کم نہیں ہوتی انسان کے اپنا مو جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے مودی کے جتنے یار ہیں انڈیا کے اندر جتنے اس کے چانے والے ہیں سارے کے سارے رسوا ہو جائیں گے یہ بھوکتے رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر کوئی آنچ نہیں آئے گی کسی صورت بھی اس لیے کہ یہ چاند کی شان اور چاند کا مرتبہ اور مقام ہے کہ اس کی طرف جو بھی دیکھ کے بھونگتا ہے جو بھی تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے اپنے مو پہ آتی ہے لیکن میں ایک سوال ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کی ایک رہنما نوپور شرمہ نے انتہائی جسارت کی نازیبہ جملے کہے مسلمان سراپہ احتجاج ہوئے پوری دنیا میں احتجاج کیا مسلمانوں کے دل چلنی ہوئے مسلمانوں نے آواز اٹھائی کچھ عرصے کے لیے اسے جو ہے وہ معتل کر دیا گیا لیکن اس پہ کوئی سخت کاروائی نہ ہوئی نہ بھارتی عدلیہ اس پہ کوئی حرکت میں آئی نہ بھارتی آرمی اس پہ کوئی حرکت میں آئی نہ بھارتی حکومت اس پہ کوئی حرکت میں آئی مسلمان احتجاج کرتے رہے اور وہ اس احتجاج کی برکت یہ ہوئی کہ اسے چند دنوں کے لیے منظر عام سے اٹھا دیا گیا لیکن چند دن گزرے اب یہ راجہ سنگھ میں نے اس کی شکل دیکھی شکل سے ہی منوس لگتا ہے اس نے بقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے عرضہ سرائی کی کوشش کی میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بالخصوص حکومت پاکستان اوائی سی عرب ممالک کے جتنے حکمران ہیں میں ان تمام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آئے روز حملے یہ اندو شہر پسند کرتے ہیں یہ انتہا پسند کرتے ہیں یہ دہشتگرد مزاج کے حامل لوگ ان کو کوئر ذات ملتی نہیں جب طبیعت بگڑتی ہے ان کی تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان پر عرضہ سرائی شروع کر دیتے ہیں اس کا حال صرف یہ نہیں دو چار آدمی اس پر آواز اٹھا دیں علماء اس پر آواز اٹھائیں اس کا حال یہ ہے کہ حکومتیں مسلمان حکومتیں آگے بڑھیں ان کے سامنے سخت احتجاج کریں اپنے اپنے ملکوں میں ان کے سفیروں کو بولا کے ان کے سامنے شدید رد عمل دیں اور اخلاقی بائیکارٹ کریں ان کا معاشی بائیکارٹ کریں معاشرتی بائیکارٹ کریں جب تک ان کا اخلاقی بائیکارٹ نہیں ہوگا معاشی بائیکارٹ نہیں ہوگا معاشرتی بائیکارٹ نہیں ہوگا یہ ہندو بنیے کبھی بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور اسی طرح مسلمانوں کی دلازاری کرتے رہیں گے حضور کی عزت و ناموس پر حملے کر کے مسلمانوں کے دل چلنی کرتے رہیں گے میں بارے دیگر عرض کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان اور پاکستان کے مقتدر قوتوں سے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ممالک موجود ہیں ان کے حکمرانوں سے کہ خدا کے لیے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کوئی مصبت قدم اٹھائیں مستحکم آواز اٹھائیں مضبوط آواز اٹھائیں اور اس گستاخی بے عدبی اور بے باقی کے سنسلے کو بند کیا جائے بند کروایا جائے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کریں گے یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ ان کا معاشی بائیکارٹ نہیں کرتے معاشرتی بائیکارٹ نہیں کرتے ان کا اخلاقی بائیکارٹ نہیں کرتے اگر ہم اسی طرح ہمارے حکمران ان ہندووں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ یاریاں نباتے رہے دوستیاں نباتے رہے تعلقات نباتے رہے اور حضور کی ذات خدا کی ذات قرآن حدیث مقدسات اسلام سے بڑھ کر اپنے ذاتی تعلقات کو ترجیح دیتے رہے تو پھر آئے روز یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اس وقت جتنے سلاب کے متاثرین ہیں اللہ ان کی بھالی کے جل اسباب پیدا فرمائے اور ان شر پسندوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو آئے روز سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حرزہ سرائی کرتے ہیں اللہ رب العالمین میرے وطن کو صبح قیامت تک قائم دائم رکھے اور مسلمانوں کا روب ان کافروں کے دلوں پر تاریف فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ